موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان بلوچ وزیراسم کے لاتلے مانگنے خصوصی زلفی بخاری راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل کا شکار ہو گئے ظاہری طور پہ انہوں نے استیفہ دے دیا اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے بہت بولڈ اسٹیپ لیا کیا واقعی انہوں نے بولڈ اسٹیپ لیا یا دال میں کچھ کالا ہے راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل کیا ہے منصوبہ کیا ہے اس کے نقشے میں کیوں تبدیل کی گئی حائدہ کس کو ہونا تھا اور حکومت کو کتنا نقصان ہونا تھا اس حکومت دور میں کتنی اسکینڈل آئے اس کے باوجود حکومت میں نہ مانوں کہ زد پر کیوں قائم ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا نئے دوست دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں واج کریں شیئر تقریباً ایک ہفتہ دس دن پہلے آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہوگا کہ ایک عمران خان کی حکومت میں ایک نیا اسکینڈل سامنے آیا ہے جس کا نام ہے راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل یہ راولپنڈی کے حوالے سے بڑا منصوبہ تھا جس کی منظوری وزیراعلا مزدار نے دی اس کے مشہوری خزانہ سلمان شاہ نے دی جب یہ منصوبہ عمل درامت کے مرحلے میں آیا تو پتہ چلا کہ اس کا جو اصل نقشہ تھا وہ تبدیل کر دیا گیا اور اس کی منصوبے کی لاغت جس سے کوئی پچیس آرم روپے تک بڑھنی لگی نقشہ تبدیل کرنے کا مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ منصوبے کی جو نمبائی تھی اس کو بڑھا دیا گیا اور اس کو توسیر دی گئی جس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ جو ریال اسٹیٹ کے لوگ تھے ان کو فائدہ پہنچانا تھا ان کے ہاؤسنگی سکینز کو وہاں سے اس منصوبے سے راستہ نکالنے نکال کر دیا دیا گئے اور کچھ ایسے لوگ تھے جن کی زمینی اس منصوبے میں آ رہی تھی ان کو بچانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا جب یہ چیز منظر پہ آئی تو پچات حکمت نے انکوائری کروائی انکوائری میں دو رپورٹس ان کے سامنے آئیں جس سے یہ ثابت ہوا کہ اس منصوبے کا نقشہ تبدیل کیا گیا جس کی وجہ سے اس منصوبے کی جو لاغت تھی تقریباً پچیس ارب روپے سے زیادہ بڑھ گئی وزیر عظم امنان خان نے منصوبہ روک لیا انکوائری کا آٹر ہو گیا اسمار بزدار بھی خبردار ہو گئے انہوں نے چھے سے سات سرکاری جو ملازمین تھے چھوٹے چھوٹے ان کو قربانی کا بگرہ بنا دیا ان کو موٹر کر دیا لیکن بات یہاں ختم نہیں گئی جب یہ اسکینل سامنے آیا تو مسلم لیگ نون والے زیادہ تر سرگرم ہو گئے اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کا نقشہ تبدیل کیا گیا لیکن اس منصوبے سے کمائی کرنی کا راستہ نکالا گیا وہ اس طرح کے جو ریال اسٹیٹ کے کچھ لوگ تھے جن کی ہاؤسنگ سکینز چلنی تھی جو اس روڈ منصوبے کے نزدیک نزدیک تھی ان کو اس سے کلیکٹ کیا گیا ریال اسٹیٹ نے کچھ لوگوں سے پیسے پکڑے اور یہ پیسے اوپر تک پہنچائے گئے اوپر کون تھی یہ مسلم لیگ والے الزام لگا رہے ہیں انہوں نے نام لیا وفا کی وزیر غلام سرور خان کا جو سیولیویشن کے وزیر ہیں اور دوسرا نام آیا اسکینل میں وہ ہے اوورسیز کے حوالے سے معاملے خصوصی وزیراعظم عمران خان کے لادلے معاملے خصوصی سمجھے جاتے ہیں ظلفی بخاری صاحب تو سرور خان نے لمبی چوڑی اس پہ پریس کرنس کا کردہ لی اور انہیں یہ اعلان کر دیا کہ ان پہ ایک کابی ثابت ہو تو میں اور میرے خاندان کے کسی فرد کے لیے کہ میں نے ایک روپیا بھی فائدہ اٹھایا تو میں ساری زندگی کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا اس کے بعد اس نے وہ تمہید باندھی پریس کانفرنس میں بات ختم ہو گئی لیکن شام کو اچانک ظلفی بخاری کے تین لگاتار ٹویچس آگے جس میں انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ میں ایک دن ہوں بڑا مثال کام کرنے جا رہا ہوں کیونکہ وزیراعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی فرد پر جائز نہ جائز کوئی بھی الزام آ جائے اور انکوائری شروع ہو جائے تو اس کو اس وقت تک یہ عدہ چھوڑ دینا چاہیے جب تک وہ کلیر نہیں ہوتے تو کیونکہ میرا نام آ رہا ہے انکوائری بھی اور انزامات لگ رہے ہیں تو اس لیے میں جو خصوصی معامل کا عدہ ہے اوورسیز کا وہ میں چھوڑ رہا ہوں اور میں یہ مثال قائم کرنے جا رہا ہوں حالانکہ میرا اس منصوبے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ کوئی لیال اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں ان سے میرا لینا دینا ہے لیکن اوورسامات جو لگائے گے اس میں کچھ فوٹیج یہ بھی چل رہے ہیں کہ ذلفی بخاری کا جو پی ایس ہے اس نے کچھ ہاؤسلی سکین کے فوٹیج اور استحارات چلائے کہ ان میں انویسٹیپٹ کریں واللہ علم اب یہ جب انکوائری ہو گئی تو پتا چلے گا تو ذلفی بخاری صاحب نے کوئی تین ٹوئٹ کر دا لے اور اس نے یہ بھی باور کرانے کی کوشش کی کہ انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اور انہوں نے جیول نیشنلٹی چھوڑ دی اور سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ان کا دل دھڑکتا ہے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں کیوں کر گئے الزام لگائے گئے تو اس لیے میں نے اوٹا چھوڑ دیا جب تک میں کلیر نہیں ہوتا میں اوٹا نہیں رکھو گا جب یہ میں ٹوئٹ دیکھ رہا تھا تو اسی وقت کسی سرکاری کسی رہنما کے طرف سے یہ ٹوئٹ بخاری صاحب کے میرے پاس آگئے تو میں نے اپنا ردی عمل دیا اسے لاشوری طور پر اور نار ملی تو میں نے کہا کہ یہ بہت بولڈ سٹیپ ہے تو اس کا جواب آیا جس سے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ پہ حس پڑے اور جواب میں یہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ اگری نہیں کرتا کیونکہ وہ تھوڑی بہت ٹوئٹ ہماری جو چل رہی تھی وہ انگلش میں چل رہی تھی تو اس نے یہ کہا کہ میں ڈس اگری کرتا ہوں تو میں نے کہا کہ کیوں اس میں ڈس اگری کرنی ہے کیا بات ہے تو اس نے کہا کہ آپ کو پتا ہے ظلفی بخاری کون ہے میں نے کہا زیادہ طرح پتا نہیں ہے عمران خان جب حکومت میں آئے تو ظلفی بخاری صاحب ٹاپک پڑے اور اس کے بعد پتا چلا کہ یہ اوورسیز پاکستانی ایوز میں ان کی بہت انفیویس ہے اور اٹھنا بیٹھنا ہے وہاں سے بہت سارا سرمایہ یہاں لائیں گے اور اس کے بعد وزیراعظم عمران خان نے اس کو معاملے خصوصی مقرد کر دیا اور پھر اس کے بعد وہ حکومت میں رہے یہ اتنا جانتے ہیں تو اس لکھا کہ یہ صرف کافی نہیں ہے یہ دکھاوا ہے اسنمی ظلفی بخاری وزیراعظم عمران خان اور جو عالمی لابیز ہیں یا انٹرنیشنز جو لابیز ہیں ان کے درمیان کنیکٹیوٹی کا ذریعہ تھے پل کا کردار ادا کر رہے تھے اب چونکہ جو انٹرنیشنل لابیز ہیں وہ وزیراعظم عمران خان سے مایوس ہو گئی ہیں انہوں نے جب عمران خان سے ہاتھ کچنا شروع کر دیا تو ظلفی بخاری کا جو باقی کوئی کام رہا نہیں اور یہ سکینڈل پل آ گیا سامنے اور اس کو بہانہ بھی مل گیا تو اس نے ریزائن کر دیا تو میں نے اسے پوچھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے جو انٹرنیشنل لابیز ہیں انہوں نے ہاتھ کھنچنا کیوں شروع کیا تو اس کا کہنا تھا کہ یہ انٹرنیشنل لابیز ہیں یہ دنیا میں کام کرتی ہیں ان کا ایک نیتورک ہے مفادات ہیں ہر نئی حکومت کے ساتھ وہ کردار ان کا ہوتا ہے ان کو لانے میں بھی ان کو پرو موٹ کرنے بھی کیونکہ ان کو کچھ مفادات لینے ہوتے ہیں کیونکہ عمران خان کی موجودہ دور حکومت میں جب پاکستانیوں کو کچھ نہیں مل سکا وہ چیز حقوقار کر رہے ہیں تو انٹرنیشنل لابیز کو کیا ملنا تھا تو جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ ان کو کچھ نہیں مل رہا تو انہوں نے ہاتھ کھچنا شروع کر دیا تو میں نے کہا کہ پھر کیا کیا ہونے جا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے یہ محاورات تو سنا ہوگا کہ جب کشتی جوبنی لگتی ہے تو سب سے پہلے چوہے وہاں سے چھانک لگا دیں تو میں نے کہا کہ آپ ظلفی بخاری کو کہہ رہے ہو اس نے کہا کہ میں ظلفی بخاری کو نہیں کہہ رہا آپ موجودہ عمران خان کے حکومت کے کچھ پچھلے دنوں سے وزراء کی جو صورتحال ہے حکمرانی کی صورتحال ہے اور اسکینڈل کا جو تانتا بدہ ہوا ہے اس سے آپ انجازہ لگا سکتے ہو کہ صورتحال کہاں جا رہی ہے حالانکہ اپوشن سے فلال اس حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ یہ حکومت کچھ کر نہیں پا رہی تو اس کو اپنے آپ سے خطرہ ہے اور ظلفی بخاری اس کی مثال ہے فلال انہوں نے چھلانے لگا دی وہانا راوپنگی رنگ روڈ اسکینڈل کا ہے اب جب انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اس سے کن لوگوں نے فائدہ اٹھایا نقشہ تبدیل کر دیا گیا حکومت کا منظور شدہ نقشہ اور پچیس ارب روپے کی بھکی لگنی تھی پنجاب بورمنٹ کو یہ پہلا اسکینڈل نہیں ہے عمران خان کی دول حکومت میں چینی میڈیسن گندم دوائی یہ سارے ایسے اسکینڈل سے ہیں جو آرمی آشکار ہوئے انکوائریز ہوئیں لیکن اس کے باوجود موجودہ حکومت میں نمانوں کی زد پر قائن ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اسکینڈل کے پیچھے کیا نکلتا ہے اگر آمارا جیویلہ کا آپ کو پسند آئے ہمیں فیڈپیک ضرور دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پرورام میں تب تک اجاز دیجئے گا اللہ حافظ